السلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ پشکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نے گلا ناظرین محمد رزوان نے فلسطینیوں کے حق میں بیان کیا دیا پورا کرکٹ بورڈ ان فیکٹ جو بھارتی کرکٹ شائقین ہے وہ محمد رزوان کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور یہاں تک کہ آئی سی سی تک بات پہنچا دی گئی ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ محمد رزوان مشکل میں ہیں محمد رزوان نے آخر ایسا کیا کر دیا کل کا جو محمد رزوان کی پروفارمنسی آؤٹسٹینڈنگ ایمیزنگ مزہ آ گیا میرے خیال ہے کہ یہ ان چند پروفارمنسز میں تھی جس کی وجہ سے محمد رزوان دی محمد رزوان ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کل کی جیت کو اور اپنی پروفارمنس کو فلسطینیوں کے نام کر دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنا ایوارڈ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے نام کرتا ہوں اور یہ کہنا تھا معذرت کے ساتھ انتہا پسند بھارتیوں کو میں سب کی بات نہیں کر رہا بھارتی ویسے دیکھا جائے تو یہ بڑی عقل مند بہت باشاور بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بٹ انتہا پسند یعنی ایکسٹریمسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں انتہا پسند بھارتیوں کو آگ لگ گئے اور انہوں نے محمد رزوان کے خلاف آئی سی سی کو شکایتیں لگانا شروع کر دی یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں بٹ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اچھا دوستو ہوتا یہ ہے محمد رزوان نے ایک ٹویٹ کیا سوری انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ میں اپنی اس جیت کو فلسطینیوں کے نام کرتا ہوں راہل روات ایک بھارتی ٹویٹر صارف ہیں صحافی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اب یہ محمد رزوان کا ٹویٹ پڑھ لیجئے مطلب یہ جو جیت ہے یہ ہمارے ان غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے ہے اب یہاں پہ راہل روات ایسی سی سے پوچھتے ہیں کہ ایسی سی پروہبٹس کرکٹرز میکنگ پولٹیکل سٹیٹمنٹس دیورن سچ ایونٹس کہ ایسی سی کرکٹرز کو روکتا ہے کہ وہ دیورنگ دہ ایونٹ یعنی میچز کے دوران یا کسی ایونٹ کے دوران سیاسی سٹیٹمنٹ یا سیاسی بیان نہیں دے سکتے اب مثال دے رہے آگے ایمیس دھونی was asked to remove the insignia from his gloves in 2019 World Cup even in 2014 during a test against India ایسی سی had banned مہین علی from wearing save ghaza and free palestine wristbands یعنی ہوا یہ تھا کہ دھونی نے ایک دفعہ 2019 کے World Cup میں دھونی نے اپنی فوج کا جو بیج ہے وہ اپنے gloves پہنا ہوا تھا تو آئی سی سی نے اس کو اتارنے کو کہہ دیا تھا اسی طرح سے مہین علی نے غزہ سیف غزہ کے نام سے یعنی اس غزہ کو بچاؤ کے نام سے اور فلسطین کو آزاد کرو کے نام کے بینڈ پہنے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں 2014 میں تو مہین علی پہ پابندی لگ گئی تھی تو اسی طرح سے اب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ محمد رزوان پہ پابندی لگائی جو ہے کیونکہ محمد رزوان نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دی ہے اب یہ تنگ نظری دیکھیں آپ کیونکہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے لہٰذا اس کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے اور ویسے بھی آپ کو پتہ یہ ہے کہ ندر مودی جو ہے اور بھارتی گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی وہ ان کے ساتھ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہوا کیا اب جب موکی کھانی پڑی کیسے کھانی پڑی بتاتا ہوں میں آپ کو اے شام الحق ہیں پاکستانی صحافی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ there are no such rules of ICC for the players off the field انہوں نے کہا ہے کہ ICC نے ایسا کوئی قانون بنایا ہوا off the field ہاں اگر آپ فیلڈ پہ کوئی کام کر رہے ہیں ایسا یہی کام اگر محمد رزوان during the match فیلڈ پہ کھڑے ہوکے کرتے تب پرابلم تھا محمد رزوان نے یہ ٹویٹ کیا ہے off the field آگے لکھتے ہیں Dhoni and Moeen got banned on the field Dhoni کو اور Moeen کو banned کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے فیلڈ میں کھڑے ہوگے یہ کام کیا تھا all rzwan said رزوان نے صرف اتنا کہایا کہ جی دعائیں ہیں سب کیلئے دعائیں مانگنوں میں کیا پرابلم ہے یار ٹھیک ہے اب آگے جو ہے وہ کہتے ہیں I would strongly suggest people like you to stop stressing our players unnecessary don't become his auntie وہ تو خیر آگے انہوں نے مزاگ کیا کہ ہمارے players کو stress مت دواری ہے ہو رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہمارے players کو stress دیا جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میرے ویلوگ آپ نے دیکھا ہوگا زینب عباس پاکستان کی پریزنٹر ان کے نو سال پرانے ٹویٹ اٹھا کے ان پہ سائبر بولنگ کا مقدمہ ڈال دیا ان کے خلاف ڈلی کے تھانے میں درخواست دے دی ان کو بلاخر بھارت چھوڑنا پڑ گیا وہ دو بھی بیٹھی نہیں اس وقت harassment کی جا رہی ہے پاکستانی authorities کی پاکستانی team members کی harassment کی جا رہی ہے ایک طرح سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی انہی صاحب کی بات پہ انہی کے اپنے صحافی نے کیا کہا ان کے جو صحافی ہیں وکرانت گپتہ ان نے کہا ہے the ICC says it's from the outside the field to play of the play not within their domain up to the individual and his cricket board logic ان صاحب نے ICC کو کوٹ کیا ہے کہ ICC نے کہا ہے کہ محمد رزوان نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے انہوں نے فیلڈ پہ کھڑے ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں کی یہ بات انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں فیلڈ کے باہر کی ہے تو یہ ان کا اور ان کے بورڈ کا مسئلہ ہے ان کا بورڈ روک دے ایک اور بات ہے لیکن یہ اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے موگی کھانی پڑی ICC نے ٹکا کے جواب دے دیا اب یہ بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے Is this allowed انہوں نے پہلے سوال پوچھا دو گھنٹے پہلے انہوں نے پہلے سوال پوچھا ICC سے انہوں نے کہا Is this allowed ICC I remember Dhoni was asked to remove the army insignia from his gloves during the world cup 2019 match Aren't cricketers prohibited from making political and religious statements اس نے پوچھا پہلے ICC سے کہ کیا یہ allowed ہے Dhoni کو بھی آپ نے اس کے gloves اتروا دیئے تھے اور اسی طرح سے آپ نے باقیوں کے ساتھ کیا تھا کیا کھلاڑیوں کو یہ allowed ہے کہ وہ سیاسی اور مذہبی بیانات دیں یہ پوچھا ہوتے ہیں اور پھر ICC سے جواب آیا اور اس بندے کی honesty وکران گپتہ صاحب کی honesty یہ ہے انہوں نے جواب کو بھی کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ICC نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں This is solely محمد رزوان's matter His personal choice یا پھر ان کے board کو اگر کوئی problem ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ ہندی میں کہتے ہیں اگر ان کے board کو کوئی آپتی ہو سکتی ہے تو وہ اس پہ کوئی نرنے لے سکتے ہیں This is what they say ٹھیک ہو جیازی لیکن again the problem is کہ ایسا کیا کیا کیوں جا رہا ہے یہ culture کیا even match میں کل کے match میں کیا ہوا کل کے match میں lights off and on ہو رہی تھی وہ کیا تھا آپ imagine کریں دنیا کا سب سے بڑا sports event mega sports event اتنا بڑا stadium اتنی بڑی جگہ پاکستان match کھیل رہا ہے سر لنکا نے match کا سب سے بڑا حدف دیا ہے world cup کا پاکستان اس کو chase کر رہا ہے حالات شروع میں بہت برے تھے پاکستان کے لگ رہا تھا match ہاتھ سے نکل گیا ہے match ہم نہیں جیسکے پھر پاکستان نے اپنی strength کو game کیا پاکستان match میں واپس آ رہا تھا واپس آتے آتے پاکستان نے position کو strong کر لیا جیسے لگا پاکستان match جیت جائے گا stadium کے لیٹ کے بھی جنوری کے بھی بجری کے بھی جنوری کے بھی بجری ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی foul play کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا گیا unfortunately کام نہیں آسکا آپ کے پاکستان match جیت گیا but my concern is کہ جب انڈیا پاکستان کا match ہوگا اگلا match پاکستان کا جب انڈیا کے ساتھ ہے تب یہ کیا کریں گے تب کتنے زیادہ foul play کیے جا سکتے ہیں and I urge my Pakistan cricket board to take stern action against it to take it up to the authorities of ICC ان کو بتائیں کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں آپ رکھے اپنا feedback class بھی دیجئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ رہے کے بعد موسیقی